زیرو پرسنٹ زیرو پرسنٹ مکمہینوں اگر وہ کرپ نہیں ہے تو نیچ عملہ تو لازم کرپ ہوگا میں بولا کہ شاید میرا لگ بھی اس میں آ جائیں گے مجھے بھی اچھے خاصی جاب مل جائیں گے کہ جب ملک میں منگائی آئے گی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو یہ سمجھے نہ کہ اکمران کرپٹ ہے میرا نام عبدالنہیم ہے اصل میں میرا تعلق جنوبی وزیرستان وانہ سے ہے ایک چون میں یہاں پہ بزنس کر رہا ہوں میں نے ایم ای سی اگریکلچر کی ہوئی نام 2012 میں فرام گومل یونیورسٹی ڈر ایسماعیل خان اس کے بعد میں چلا گیا سعودی آریبیا میں ادھر کام کرتا تھا ورک از ای سیفٹی افیسر اینڈ سیفٹی سپروائزر پھر بعد میں جب پیٹی آئی کے حکومت آگئی ہم امران خان کی وہ باتیں سن رہے تھے کہ لوگ باہر سے آکے یہاں پہ نکریا دوننے کے لیے آئیں گئے وہ باہر کے نکریاں بھی ہم نے چھوڑ دیئے اور ادھر بھی ہم اپنا بزنس کر رہے تھے نہیں کیا مطلب آپ باہر جوب کر رہے تھے جب امران خان نے کہا کہ آپ پاکستان میں ہم نکریاں دیں گے تو آپ نے وہاں سے چھوڑ دی تھی ہاں میں نے وہ ریزائن دے دیئے ادھر سے پریا کس وجہ سے ریزائن دیا یہ کامرے میں بتائیے گا یہ میں نے ریزائن اس لیے دیا کہ ان نے بولا کہ اپنے ملک میں لوگ ہیں تاکہ ہم اپنے ملک میں کام کر سکے اپنے ملک میں کمائے پردیس میں زندگی گزرنا بہت مشکل ہے اس لیے آگیا کہ امران خان وہ بڑے بڑے سبز بہت ہے کہ ہم ایسے نکریاں دیں گے پچاس لاکھ گر بنائیں گے ایک رون نکریاں دیں گے میں بولا کہ شاید میرا لگ بھی اس میں آ جائیں گے مجھے بھی اچھے خاصی جاب مل جائیں گے امران خان کی کہنے بھی آپ نے جوب چھوڑ دی وہاں سے ہاں چھوڑ دیئے لیکن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں میں نے سعودیہ سے آ کے ادھر پاکستان میں اوڈ بھی کاشٹ کیا امران خان کو نہیں دیا کیونکہ اس نے اپنا کانڈیڈیٹ علی وزیر کے مقابلے میں نہیں کڑا کر دیا ہم نے علی وزیر کو اوڈ دیا علی وزیر نے جو باتیں کی تھی وہ تو اپنے باتیں پر قائم ہے لیکن آج کل تو وہ زندان میں بند ہے نا جل میں بند ہے نا وزیرستان میں آلات آج کل تو نارمل چل رہا ہے لیکن ٹارگیٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے نا اپریشن بھی وہاں پہ ہوئے آلات آج کل توڑا کنٹرول میں ہے ایسے آلات تو نہیں ہے بزنس نہیں کر سکتے ہیں بزنس ہم ادھر کرتے ہیں پینڈی میں پنجاب میں کرتے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں کرتے ہیں وہاں پہ آلات اتنی سازگار نہیں ہے سیکیوریٹی کی تریٹس ہوتی ہے نا یہی مسئلہ ہے نا اچھا امران خان کی حکومت سے کتنا مطمئن ہے آپ زیرو پرسنٹ زیرو پرسنٹ مطمئن ہے کچھ بھی زیرو پرسنٹ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں جو ان نے بولا تھا وہ ایک بھی نہیں کیا ہے ان نے بولا کہ جب ملک میں منگائی آئے گی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو یہ سمجھے نہ کہ اکمران کرپٹ ہے یہ ان کی اپنی زبان ہے یہ تو خود با خدا بھی خود پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں منگائی آ رہی ہے نا تو کیا کہتے ہیں اگر وہ کرپ نہیں ہے تو نیچ عملہ تو لازم کرپٹ ہوگا ابھی بھی امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں اصل میں میرا تعلق جہنا کالج اور یونیورسٹی سے پخت انخواہ ملی عوامی پارٹی سے تھا اور آج بھی ہے اہمدہ بھی ان کے ساتھ رہوں گا اجیے بتائیں آپ نے وہاں سے جوب چھوڑ کے یہاں پہ آگئے ہیں پاکستان میں کیسے اپنا کاروبار شروع کیا کیوں کاروبار کیا ہے کیا پہلے جوب پل کے اپلائی کیا آپ نے کہیں پہ تانگ آکے آپ نے کاروبار کیا یا ویسے ہی شوق تھا کاروبار کا نہیں اصل میں میں انڈیپینڈٹ لائف مجھے مزہ زیادہ دیتا ہے میں کسی کے انڈر زندگزانہ مجھے مزہ نہیں دیتا ہے اس لیے میں نے سلیکٹ کیا کہ اپنا بزنس شروع کر دینا ابھی میں ہول سیل ڈیلر ہوں یہی پاکستان میں اور خاص کر پینڈی میں یہی کام کر رہا ہوں کبھی کبھی یہ پرابلم ہوتا ہے لیکن پھر بھی مطمئن آلات یہاں پہ بزنس کے لیے سازگار ہے اچھا ہے آئندہ پہلے بھی نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی نہیں کروں گا میں نے دھوکہ کھایا آپ نے دھوکہ کھایا تھا اس کے بعد میں ہم آگئے تھے کہ شاید یہ نوکریہ دیں گے یہ پاکستان کے لیے اچھا آخری امید ہے لیکن وہی پرانی طرز طریقہ ہے اچھا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان حکومت کو اپنے وزیرستان کا ایک نمہندہ بن گیا میں ادھر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیس طرح آپ نے باقی علاقوں میں آمن قائم کی ہوئی ہے جس طرح باقی علاقوں میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ہمارے وزیرستان اور خاص کر ایک سفاتہ میں یہی کام پھر سے شروع کر دینا یہی طریقہ دکھا ہوں تینکیو